ہلو فرینڈ سواگر دیکھوا پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں اور ویور آج کی اس فیڈیو میں ہم انڈین سٹار ایکٹریس میرا چوبڑا کے ریلیز تمام موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویور ایز این ایکٹریس میرا چوبڑا کی پہلی فلم تھی ام بے آرو ایر جو کہ دو ہزار پانچ میں ریلیز ہوئی تھی اس کے علاوہ انڈین فلم انڈریس میں اب تک کتنی موویز میں کام کر چکی ہیں اور ان کی کتنی موویز ہیڈ کتنی فلاپ اور کتنی بلک بسٹر رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیٹ کریں گے تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور جے اے سوریا کی ڈائریکشن میں بننے والے مووی ام بے آرو ایر یہ انڈین فلم انڈریس کے لیے میرا چوپڑا کی ڈیبیو مووی تھی جس میں اس کا ساتھ دیا تھا فلم کے ڈائریکٹر ایس جے سوریا ہی نے یہ فلم نو ستمبر دو ہزار پانچ کو ارلیز ہوئی تھی تمیل لینگویج کی ایک فینٹیسی رومنٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.3 سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی دھارانی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی بنگا رام جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4.5 سٹار دیے گئے تھے باکس آفیس پر یہ ایک ایبریج مووی ثابت ہوئی اے ایم ننڈک کمار کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی جھم بھاون فلم کی لیڈ کاسٹ میں رشانت میرا چوپڑا اور میگنا نائیڈوی شامل تھے یہ فلم آٹھ ستمبر دوہدار چھے کو ارلیز ہوئی تامیل لینگویج کی ایک مووی باکس آفیس پر ایبریج ثابت ہوئی آرزون اور میرا چوپڑا سٹارر مووی مارو ڈا ملائی یہ فلم ساتھ ستمبر دوہدار ساتھ کو ارلیز ہوئی تامیل لینگویج کی ایک ایک ایکشن کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.3 سٹار دیے گئے تھے باکس آفیس پر یہ ایک ایبریج مووی ثابت ہوئی سیوی راج برکاش راج اور میرا چوپڑا سٹارر مووی لی یہ فلم سولہ فروری دوہدار ساتھ کو ارلیز ہوئی تامیل لینگویج کی ایک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.2 سٹار دیے گئے باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی جنوری دوہدار آرٹھ کو ارلیز ہونے والی تامیل لینگویج کی مووی کالائی اس فلم میں میرا چوپڑا نے سپیچل اپیریز دیے تھے یہ فلم پندرہ جنوری دوہدار آٹھ کو ارلیز ہوئی تیلیگو لینگویج کی ایک رومنٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.6 سٹار دیے گئے باکس آفیس پر اسے ایک اپ آف ایوریج مووی کرا دیا گیا راجہ نامی تھا اور میرا چوپڑا سٹارر مووی جگن موہینی یہ فلم سولہ اکتوبر دوہدار نو کو ارلیز ہوئی تامیل لینگویج کی ایک مووی باکس آفیس پر ڈیزاسٹر ثابت ہوئی تیلیگو لینگویج کی ایک اکشن کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4.9 سٹار دیے گئے باکس آفیس پر ایک فلا فیلم سابت ہوئی ناگر جو ناکھنینی نایانتھرا اور میرا چوپڑا سٹارر مووی گریکو وریکو یہ فلم تین مہین دوہدار تیرہ کو ارلیز ہوئی تیلیگو لینگویج کی ایک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4.6 سٹار دیے گئے باکس آفیس پر ایک فلا فیلم سابت ہوئی شرمن جوشی ماہی گیل آنو پمکھیر اور میرا چوپڑا سٹارر مووی گینگ آف گوست یہ فلم اکیس مال دوہدار چوپڑا کو ریلیز ہوئی یہ ایک ہورر کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 3.6 سٹار دیے گئے سولہ کروڑ کے باکس آفیس پر ایک دیزاسٹر مووی قرار دیا گیا جنوری دوہدار پندرہ کو ریلیز ہوئی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 3.8 سٹار دیے گئے شرمن جوشی میرا چوپڑا سٹارر مووی نائنٹین ٹوینٹی لندن یہ فلم چھے مہی دوہدار سولہ کو ریلیز ہوئی یہ ایک ہورر میسٹری مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4.1 سٹار دیے گئے تھے اکیس کروڑ کے بجٹ میں بنیس فلمیں انڈیا میں پندرہ کروڑ پیتیس لاکھ ایک کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں بائیس کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاو فلم ثابت ہوئی یہ ورڈ ورڈ کلیکشن میں پندرہ کروڑ دو لاکھ اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاو فلم ثابت ہوئی یہ ویب سیریز سولہ نومبر 2021 کو ریلیز ہوئی تھی یہ ایک کومیڈی ڈراما ویب سیریز تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 8.3 سٹار دیے گئے تھے اور اسے ڈیجیٹلی اوڈی ٹی پلیٹ فارم پر دکھایا گیا تھا کلپوشن کربندہ میرا چوپلا اور انگن ڈیسائز سٹارر ویب سیریز کا ماں تھی پورا یہ ویب سیریز آٹھ مار 2021 کو دکھائی گئی تھی ڈیجیٹلی اوڈی ٹی پلیٹ فارم پر کماتی پورا ایک کلائم تھرل ویب سیریز تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.7 سٹار دیے گئے تھے اور یہی ایز این ایکٹریس میرا چوپلا کی اب تک کی ریلیز آخری فلم یا ویب سیریز بھی ثابت ہوئی ہے میرا چوپلا کی اپگپنگ موویز کی بات کریں تو ان کی سب سے پیر آنے والی موویی کا نام ہے میسنگ اس فلم کی لیڈ کاس میں رندیب ہڈا اور میرا چوپلا شامل ہوں گے یہ تھرل موویی آپ کو 2022-2023 میں دیکھنے کو مل سکے گی میرا چوپلا کی نیکس اپگمگ موویی کا نام ہے سپر وومن اس فلم کی لیڈ کاس میں میرا چوپلا پونم ڈیلون اور ٹک منشی ڈولیا شامل ہوں گے یہ ڈراما موویی آپ کو 2022-2023 میں دیکھنے کو مل سکے گی میرا چوپلا کی نیکس اپگمگ موویی کا نام ہے سیکرٹ اس فلم کی لیڈ کاس میں ٹسکا چوپلا، کائنات ارورا اور میرا چوپلا شامل ہوں گے اور یہ رومانٹک تھرل مووی بھی آپ کو 2022-2023 میں دیکھنے کو مل سکے گی تو ویور میرا چوپلا اپنے کب لیڈ کریئر میں 17 موویز کا حصہ رہی ہیں جن میں سے 15 موویز میں انہوں نے لیڈ ایکٹریس کے طور پر کام کیا ہے جن میں سے ان کی ایک مووی ایب اف ایوریج، تین موویز ایوریج، چھے فلاک، تین ڈیزاسٹر رہی دو موویز میں انہوں نے سپیشل یا کیمی اپیریز دیئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی دو موویز یا ویب سیریز ڈیجیٹلی اور ڈیٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی ہے تو اسی حساب سے انڈین فلم انٹریسٹری میں میرا چوپلا کا سکسس ریشو بنتا ہے 30.77% تو ویورز یہ تھی میرا چوپلا کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل تو ایز این ایکٹریز میرا چوپلا کی ریلیز ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز یا ویب سیریز ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کے نامینشن کرنا نہ ہو لیے گا تو فرین نیتا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ہی وقت کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل نیسانس راڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ کھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نیتا ہی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مجھ دی رکھیں ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا وقت پہنچ پہلے